بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آور نیو ویلا کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ ہمارے دیکھ رہے ہیں والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں اور سب پر اللہ پاک کا خاص کرا موامین اسی دعا کے ساتھ اپنے آج کے ویلا کا کرتے ہیں آگاز زبہر کے دو کا ٹائم ہے اور میں بالکل تیار ہو گیا ہوں کوٹ شوٹ پہن لیا اور اس وقت ہم جا رہے ہیں ولیمہ کے اوپر میرے دوست کا ولیمہ ہے میرے گھر سے دور تقریباً ایسا مجھ لیں کہ دس بارہ کلومیٹر جہاں پر میری نانیوں کا گھر ہے اسی سائٹ بار ہے ولیمہ اور ولیمہ جی کوئی میری جھال میں نہیں ہے دیہاد میں ہے گاؤں کی شادی ہے بہت مزہ آنے والا ہے اور بہت مزے کا ولیمہ ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں آج کی جو ماری ویڈیو آنا وہ بہت مزے کھونے والی ہے اور یقین کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی بیسز پر ویڈاگ بناوں روز ہی کہتا ہوں کہ آج کوئی نہ کوئی ویڈیو بناوں گا آج ویڈیو بناوں گا لیکن جب بندہ ایک دفعہ ٹریک سے ادھر جائنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے روٹین میں آنا ویڈاگ بنانا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم ڈیلی بیسز پر ویڈیوز بنائیں گے ویڈاگ بنائیں گے تو آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی پی آر کی اور آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جی آپ لوگوں نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ جی آج مرشلہ سے میں کیسا لگ رہا ہوں کیونکہ آج میں کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھنے کیلئے ملاؤں اور جی مرشلہ سے میرے ساتھ جا رہا ہے میرا دوست احد تو شیزاد تھوڑا بیجی سے وہ ساتھ نہیں جا رہا ہے تو ہم دو دوست جا رہے ہیں جی ولیمے کے اوپر اپنی اس گاڑی کے اوپر اور جی ولیمے کا جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دوپہر کے دو سے شام کے سات وجہ تک ویسے سات بجے داگنا رات ہو جاتی ہے تو ہم جی انسان یہاں سے نکلیں گے ہمیں گھر سے نکلتے نکلتے تین بچ جائے گی اور وہاں پر پہنچتے پہنچتے ساڑھے تین یہ چار ہو جائے گی تو جی اچھی بات ہو جائے کہ بنا ٹائم پر جائے لیٹ نہ ہو اور اس کے بعد جی باب سے آ کر پھر بابا اسے ملیں گے بابا کے ساتھ گرفت اپ کریں کہ ابھی میں بابا کو نہیں لے کر آیا ویڈیو میں اگر باب آ جا تو مجھے دیکھتا کہ بابا جا رہا ہے تو وہ رونے لگ جاتا اور وہ کہتا کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ میں نے گھر نہیں رکنا ٹھیک ہے جی پھر آپ ملتے ہیں آپ سے سیدھا ولی میں کے اوپر اچھا جی میں آ گئے ہوں شہزادہ کو ریسیب کرنے کے لیے آجا جی آجاو اسلام علیکم آلیکم اسلام جناب آج میں ہماری چیز لے کر آیا ہوں کیا کھا رہے ہو سمرود وہاں پہ جا کے پیسے حلال کرنے جو ہم نے وہ دینی ہے اندرے ہیں اچھا بازی باز اس کے اندر پانی کی چیز گیا ہے میں نے لیا تھے کافی سارے ہاں وہ خود بوخلا کے میں کھا گیا اچھا چلو جی اب چلیں پھر پانی پانی پتے کی چیز گیا ہے ہاں میں نے مالٹا اس کے اندر اچھا چلو میں نے اس کو رسیب کر لیا ہے تو ہم دونوں جا رہے ہیں ولیمے کے اوپر سیڈی ہو حملہ کرنے کے لئے ادھر کل پھل کھانا دبا کے دبا کے پیسے حضار کرنے پیسے حضار کرنے پہلے ہاں یہ بہن نے پھر دکھانا بھول کر مجھے دکھاؤں کہ ہم نے لیا ہے کارڈ اس کے اندر ہم کیش ڈال کر وہ بھائی ساپ کو ہاتھ میں پکڑا دیں گے ادھر ہم کابی کے اوپر نہیں لکھو مہیں گے تو جی ہم آپ کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کے اندر کتنے پیسے رکھنے والے ہیں کتنے دیں گے میں اپنے ملاگ میں بتاو پیسے ان کو بتا دا اچھا آپ بتاگے تو پھر میں کیوں نہ بتاؤں اپنے بیورز کو نہیں نہیں لہذا میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے اندر کتنے پیسے رکھنے ہیں راستے میں میں نے گاڑی روک دیا کیونکہ اس کارڈ کے اندر ہم نے پیسے نہیں ڈالے تو نکالتے ہیں اپنا وائلٹ اور اس کے اندر جی ڈالتے ہیں جی کیس کارڈ کے اندر جی ڈالتے ہیں کیسے کارڈ کے اندر دو ہزار کافی ہے جو جہاں سے یہ میں نے کارڈ لیا وہیں پر میں نے اپنا نام بھی لکھ لیا تھا حسان الرحمن تو یہ جا کر پھر بھائی شاہب کو دیں گے کھانا کھانے کے بعد ہی کھانے کھانے سے پہلے نہیں دینا دیبان پانچ مردہ کھام انشاءاللہ پہنچ جائیں گے شادی والے کارڈ دیکھیں 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 کہاں پر گاڑی لگا ہی دے نہ لگا دیں سب سے پیچھے لیکن میرا اس دولے والی گاڑی کے پیچھے لگا دو یار اس کو نکالنا پڑے گا پھر ہم تو نہیں وہ آگے سے مولڈ دے گا نا اچھا یہ بھی ٹھیک ہے چلو جی دولے صاحب کے پیچھے ہی ہمارا گاڑ آجاتا یہ پھر ہم لاغ بنا رہا ہے ماشاءاللہ سے کھانا گیا جی آز مینو بکر کو 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 چلو جی شروع کریں مینو بکر کو مینو بکر کو مینو بکر ہیں جی ہمبر تو موسیقی 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 ماشاللہ سے ہم نے کھانا کھا لیا کھانا بہت ہی مزے کا تھا مزہ ہی آگئے کھانا کھا کر اب ہماری چمپا کا لکی دے رہا ہے وہ کھڑی ہے جی ہماری گاڑی چھلتے ہیں پھر اب نہیں نہیں نکل جائے گی انسان نکال ہی لیں گے ماشاللہ سے ہم نے کھانا کھا لیا جی ولیمی کا کھانا بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹری کھانا تھا مزہ ہی آگے اللہ جی کھانا کھا گر سیزادہ آپ نے فل پیٹ بھر کے کھایا کھانا پیٹ بھر کے آپ پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے پکی بات ہے باہر نہیں کلایا کافت سارا ایسے آپ نے آپ کو باق شروع کرنی چاہیے باق شروع کرنی چاہیے تو جی بھائی صاحب کو بھی ملی ہے اس کو مبارک بات بھی دے دی ہے جی شادی کی بہت بہت مبارک بات تسبار ہے شادی کے لئے شادی تو پھٹھانے سے کہہ دیا نا شادی ہمارا ہمارا شادی بھی نہیں ہوا تو ہمارا شادی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو یہ اب آپ سے گھر جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے راست میں میری زمین ہے وہاں پر میں نے گندم کی کاشت کی ہوئی ہے میں نے سوچا ہے کیوں ہوں جی زمین کا چکر لگا لوں جا کر دیکھ لوں کہ ہماری جو گندم ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں کیونکہ پندرہ دن ہو گئے میں بیج ڈال کر گایا تھا زمین میں پھر نہیں آیا چکل لگانے کی دورنا ہی سچی بتاؤں ٹائم ملا ہے تو بس آج نصیبوں سے آئے ہیں ہم ادھر یہاں پر نصیبوں سے ہم آئے ہیں جیدر زمین والی سائٹ پر شادی پر تو شادی تو اٹینڈ کر لی ہے آپ جا کر جی گندم کو دیکھتے ہیں کہ اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ تو ہم گندم کی کاش کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے بس یہ پہنچنے والی ہے ابھی در قریب ہی ہے پول اٹھاسی کے پانچ منٹ تک ہم پہنچ جائیں گے اپنی زمین پر ماشاء اللہ سے ہم کافی سفر طائق کرنے کے بعد اب پہنچ جائیں ہیں اپنی زمین پر دیکھیں جی وہ کونہ نظر آ رہا ہے آپ کو کرنے کی کھیت اس سے بھی زیادہ آگے ہم سفر کرتے آئیں یہاں تک چیک کریں جی اب آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے گا اور یہ جی ہماری گندو میں جس کو ہم نے کاش کیا ہوا جی یہ میں ذرا آپ کو قریب جا کر دکھا دوں یہ جی ماشاء اللہ سے آپ چیک کریں جی واہ جی واہ چیک کریں ماشاء اللہ سے تقریباً آج اس کو ہونے والے ہیں پندرہ دن پندرہ دن ہو گئے ہیں جی ہم بیج بو کر گئے تھے ماشاء اللہ جی یہاں سے لے کر یہ ساری جو زمین ہے نا گندو والی یہ ساری زمین میری ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آہد گناہ کھانا ہے جاؤ توڑ دوگر کھانا ہے تو باقی اتنا اچھا میں نہیں ہوں کہ میں خود توڑ کر آپ کو دوں کہ آپ گناہ کھانا ہے تو آپ جاؤ توڑ دوگر گناہ چلو آپ چلیں پھر گھار بس یہ دیکھنے کے لئے آئے تھے کہ ہماری جو فصلہ وہ کیسی ہو رہے اور الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی ہو رہے جب ہم جا رہے ہیں آپ اس گھر اور انشاءاللہ ہم تقریباً ایک ویک کے بعد پھر یہاں پر تصریف لے آئیں گے اس کو پانی لگانے کے لئے ماشاللہ سے میں گھر آ گیا ہوں ولی مکھا گھر اور اپنی گندم کی فصل کو بھی دیکھ کر تو باہر رات ہو گیا جی کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں دن چھوٹے ہو گئی ہیں اور راتیں لمبی ہو گئی ہیں جی تو پھر میں اب جاتا ہوں دوسرے گھر ابھی میں اپنے فارم ہاؤس پر ہوں دوسرے گھر جاتا ہوں جا کر امی سے ملتے ہیں بابا کے ساتھ گپ سپ کرتے ہیں اور اس ویلاغ کا یہیں پر کرتے ہیں جی انشاءاللہ پھر ملیں گے صبح کے تازہ اور فریش ویلاغ کے ساتھ تب تک ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ لازمی دعا کریں کہ میں اگلا ویلاغ بھی بناوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری اب کوشش ہے کہ میں ڈیلی بیشز پر ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ میں کل بھی ویلاغ لازمی بناوں گا ٹھیک ہو گئی جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ